ہائی گائز بلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چانلز اس لامارا فرام ماراز کچن آج میرے کچن میں بن رہا ہے یہ بنسروٹ سٹائل سٹریٹ برگر جو کہ بہت ہی فیمیس ہے یہ چکن برگر بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور کافی ٹوریسٹ اس کے بارے میں جو ہے وہ ولوگز کر چکے ہیں تو آئی تھوٹ کہ مابلک سے اس کی ریسپی کیوں نہ شیئر کروں تو ہمیں جو انگریڈنس چاہیے اس میں سب سے زیادہ ہمیں ضروری ہوگا ایک چاپنگ مشین اس کے اندر میں آلریڈی یہ ہاتھ کا کٹاوہ چکن کا قیمہ ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ مشین کا بھی قیمہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مشین نہ ہو تو آپ باریک پساوہ قیمہ لے سکتے ہیں اب اس کے اندر یہ جا رہا ہے ایک ٹی سپون کٹیوی لال مرچ نمک جا رہا ہے اس کے اندر حض بے ضرورت اس کے بعد اس کے اندر دھنیا جا رہا ہے تقریباً ڈوٹیبل سپون میں نے اس کو تھوڑا باریک باریک چاپ کر لیا تھا اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ کشمیری لال مرچ جو کہ ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون اس کے اندر جا رہا ہے وائٹ پیپر پاوڈر اور یہ کٹاوہ لیسن جو ہے وہ بھی جا رہا ہے آلموسٹ ون ٹی سپون فل تو میں نے اس کو چھوٹا کر کے باریک کر لیا تھا اچھا یہ امپورٹنٹ سٹیپ ہے اس میں یہ ہے گائے کی چربی کیونکہ چھکن میں اتنا فیٹ نہیں ہوتا ہے اور یہ برگر جوسی کرنے کے لیے اس کے اندر چربی ڈالی جاتی ہے تو میں نے گائے کی چربی لی ہے اور یہ فیٹ مٹن میں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس کی فیٹ لے سکتے ہیں لیکن زیادہ بیسٹ ہی ہوگا کہ آپ بیف کا فیٹ لیں تو اس کو چربی کو میں نے سنا پیسز میں کٹوا لیا تھا اور اب میں اس کو اپنے مکسر میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد آپ اس سب کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس جو ہے وہ آپ کو بلکل باریک پساوہ شیپ چاہیے ہوگا تو مکس کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کی کنڈیشن ہو چکی ہے اب میں اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر رہی ہوں اور اگر آپ کے پاس مکسر نہ ہو تو آپ سلکہ استعمال کر لیں یا ہاتھ سے اچھے سے میش کر لیں اور اب اس کو ہم پیٹی بنائیں گے تو آپ کا جو بھی ڈیزائر سائز ہو پیٹی کا اس کے پرابر اس کو لے لیں اور پھر اس طرح سے اس کو شیپ دے دیں جو کہ ریگلرلی ہم کباب کو شیپ دیتے ہیں تو یہ میری پیٹی تیار ہو گئی ہے i like big patties تو میں نے اس کو بہت اچھے سے پریس کر کے بڑا سا کر لیا ہے تو this is how the patty looks تو ایک پین میں میں نے جو ہے وہ تیل گرم کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک پیٹی ڈال دی تھی اور تیل جو ہے وہ کافی گرم ہو چکا ہے اور سزل کرنے لگ گئی ہے تو اب میں اس کے اندر دوسری پیٹی بھی دال رہی ہوں اگر آپ کا پین بڑا ہے تو آپ دو پیٹیز ہٹا ٹائم کر لیں اور اگر چھوٹا ہے تو ون پیٹی ہٹا ٹائم کریں تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت سوگی ہو جاتا ہے اس طرح سے وہ جوسی بھی رہے گی اور اچھے سے کک بھی ہو جائے گی ایک سائٹ کک ہو چکا ہے تو میں اس کو فلپ کر چکی ہوں میں نے ایک سائٹ جو ہے وہ تقریباً ایک سے ڈیر منٹ ٹک کے لئے پکایا تھا آپ اپنے حساب سے اس کو کک کر لیجئے گا فلیم میں نے ہائی رکھی ہے اور اس پوائنٹ پہ میں نے فلیم کو کم کر دیا رہا جب ہم دوسری سائٹ پر آ رہے ہیں داکہ کباب اندر سے کچھے نہ رہے ہیں مینوائل میں نے کیا کیا تھا کہ تھوڑی سی پیاز اور دھنیا کٹ لیا تھا اور اس کے اندر میں نے یہ سمک جو کہ آسانی سے یہ سپائس ہمیں سٹور سے مل جاتی ہے وہ سپائس ایٹ کی تھی افیو ڈونٹ ایپ سمک یو کن جسٹ ایڈ ریگلر چیلی پاوڈر یا چیلی فلیکس اور پھر اس کے اندر میں نے یہ سالٹ ایٹ کر لیا تھا حض بے ضرورت تو اگر آپ کے پاس سمک نہ ہو تو آپ نورمل لال مرچ یا پھر کوٹی بھی مرچ کا استعمال کر سکتے پیٹی تیار ہو چکی ہے ہماری بنز میں نے کٹ لیا تھے بیچ میں سے یہ سوس میں نے اس کے ساتھ تیار کر لیا تھا اگر آپ کو سوس کی ریسپی چاہیے تو آپ کومن باکس پہ شیئر کر دیجئے گا میں آپ سے ریسپی ضرور اس کو شیئر کروں گی تو ایک سائٹ پہ بن کے ہم جس طرح سے سٹریٹ میں ہوتا ہے کہ وہ پیاز بغیرہ رکھتے ہیں تو اسی طرح سے ہم بن کے ایک سائٹ پہ یہ پیاز اور دھنیا رکھیں گے اس کے اوپر ہم اپنی یہ جوسی سی کرسپی سی پیٹی رکھ لیں گے اور پھر یہ جب میں نے سوس تیار کیا ہے اس کو میں ایک سائٹ پہ لگا دوں گی بن کے اس میں کیچپ ضروری نہیں ہوتا اگر آپ کو رکھنا ہے کیچپ تو آپ رکھ لیں کیونکہ وہ کیچپ سائٹ میں سرف کرتے ہیں تو اس لئے اس طرح سے آپ کا بن جو ہے وہ اسیمبل ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ اب اس کو سرونگ کرنے کے لئے آپ سائٹ میں یہی سوس اور کیچپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ریڈیوز کو اپنے فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ان کو پکا کر کھلائیں بھی تل دل اپنا آپ خیال رکھیں ٹیک کیر بائی